بیرو چیف ہیں اسلام بات سے خالی جمیر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے سپریم کورٹ میں تاہیات نالی کیس کا چیف جیسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ مختصر فیصلہ ہو سکتا ہے آج نہ سنایا جائے کچھ دیر میں لیکن جلد سنا دیا جائے گا کیا رمارکس دیں گے آپ اس ساری سماعت کے اوپر دیکھیں اگر تو ان پرنسکل دیکھا جائے تو یہ آئین کی جو باسٹھ ون ایف ہے یہ اہلیت کا میار ہے اور اہلیت کے میار کو تبدیل کرنے کے لیے اس میں آپ کو کانسٹریشنل امینڈمنٹ چاہیے ہوتی ہے اور یہی جو عزیز بنداری عدالتی معاون تھے انہوں نے بھی اسی نکتے کے اوپر اپنے ضلائل دیئے تھے اور عدالت کو اس جس کیا تھا کہ اس اصول کے اوپر تو بات کی جا سکتی ہے اور اگر ہی کیا جا سکتا ہے کہ یہ صادق اور امین کا طیعن کیسے کیا جانا ہے کیا کیا جانا ہے یا کیا نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ سارا معاملہ چاہیے یہ پارلیمنٹ پر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ آئینی ترمیم کر کے اس کو ختم کرے اگر اس کے اندر کوئی قواہت ہے کوئی کمی ہے یا بیشی ہے وہ آئینی ترمیم کے سورے ٹھیک کی جا سکتی ہے لیکن جو تمام ہیرنگ یہ تین دن سے ہم نے دیکھی ہے اس کے اندر یہ بڑا واضح طور کی پر نظر آ رہا ہے اور بالخصوص جو سپریم کورٹ نے ریسنٹلی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر جو فیصلہ دیا تھا اس میں ایک پرنسیپل یہ تیع کیا تھا کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے کانسٹویشن آف پاکستان کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے اسی اصول کو اگر دیکھیں تو اس کو بھی یہ پھر اس کے حق میں فیصلہ دیا جا سکتا ہے کہ باسٹ ون ایف کے تیت جو سزا ہے وہ تاہیات نہیں وہ پانچ سال کی ہوگی تو یہ تو بغایت چیز نظر آ رہی ہے لیکن اگر اس اصول کو تیت دوسری بار کیا گیا تو پھر نیکس لائن کوئی دی جو حکومت ہوگی وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے آئین کی کسی بھی شک کو اگر ریگولیٹ کرتے کرتے اس کا جو اصل مقصد ہے وہ تبدیل کر دیا تو پھر جو کانسٹویشنل امنٹمنٹ کے لیے آئین کے اندر جو طریقہ کار دیا گیا ہے کہ تو تہائی اکثریت سے اس میں تبدیل ہونی شاہی ہے وہ بیمانی ہو کے رہ جائے گا اور آئین کو اپنی مرضی اور منشاہ سے کوئی بھی حکومت عددی اکثریت کی بنیاد کے اوپر جو ہے آئین کو اس کا نقشہ بدل سکتی ہے جو آئین کے لیے بغایت ہے خود بڑا خطیناک ہوگا کہ آئین کو تبدیل کرنے کے لیے اس میں ترمین کرنے کے لیے دو تہائی اکثریت ضروری ہوتی ہے لیکن ایکٹ میں اس حصول کو تہہ کیا سپریم کورٹ نے کہ آئین کو ریگولیٹ کر سکتا ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ اور اگر ابھی بھی یہ کیا گیا تو پھر اہلیت کے اندر یہ چیز یہ لکھی ہوئے ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی پاکستان کی پارلیمنٹ کا شہر ممبر نہیں بن سکتا اب اگر کوئی فرض کریں کہ ایک غیر ملکی وہ آج انتخابات کے اندر اپلائی کرتا ہے اور اس کاغذات مصرد ہوتے ہیں تو کیا پھر اس اصول کے تحت کہ جی ناہلی صرف پانچ سال کے لیے ہوگی تو پانچ سال بعد وہی غیر ملکی شہری پاکستان میں آئے اور کہے گی کہ کیونکہ ناہلی کی مدد پانچ سال سے زیادہ نہیں ہے تو اب میں کاغذات جمع کروا رہا ہوں مجھے الیکشن لڑنے دیا جائے تو یہ وہ بنیادی نکتہ ہے